گول گپے ڈیلے بن جاتے ہیں یا پرفیکٹ شیپ کے نہیں بن پاتے کیا آپ سے ایک دم کرسپی اور بزار جیسے گول گپے نہیں بن پاتے ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھئے انشاءاللہ آپ بھی بلکل بزار جیسے خوبصورت اور کرسپی گول گپے گھر میں بنا کر لطف اندوس ہو سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چلیے اب ریسپی کی جانب پیلے سٹیپ میں ہم چار عدد آلو واش کر کے اُبال لیں گے اور اسی پانی میں ہی ایک پیالی پیلے سے بھیگے ہوئے سفید چنے بھی شامل کر دیں گے جب تک آلو چنے اُبل رہے ہیں ہم گول گپوں کے لیے آٹا تیار کریں گے جس کے لیے دو سو پچاس گرام سوجی ایک ٹیبل سپون میدہ باول میں ڈال کر مکس کریں گے اسے نیم گرم پانی سے گون لیں گے یاد رہے آٹا سکت نہیں گوننا اب گوندے آٹے کو تیس منٹ ریسپ دیں گے جب تک آٹا ریسپ پر ہے ہم فیلنگ تیار کرتے ہیں جس کے لیے اُبلے آلو کے باریک ٹکڑے بنا لیے ہیں ایک عدد چھوٹی پیاس باریک چوب کر لی ہے اِبلی کی چٹنی بنانے کے لیے پین میں دو کپ پانی ایڈ کریں گے پھر ڈیڑھ کپ کٹا گھڑ پانی میں ایڈ کر کے اسے مکس کر لیں گے اس کے بعد دو کپ اِبلی کا پلپ بھی اس پانی میں شامل کر کے مکس کریں گے اس پانی میں ایک ٹی سپون سفید زیرہ حسب زائی کا نمک ایک ٹی سپون لال مرچ پاودر ایک بٹا چار ٹی سپون اجوائن اور ایک بٹا چار ٹی سپون ادھرک پاودر شامل کر کے چٹنگ کو گھڑا ہونے تک پکا لیں گے اگلے سٹیپ میں کھٹا پانی بنانے کے لیے بلینڈر جار میں ہاف کپ دھنیاں ایک کپ پھدینے کی پتیاں ایک سے دو ہری مرچیں دو کپ اِبلی کا پلپ ہاف ٹی سپون اجوائن ایک ٹی سپون کالا نمک اور حسب پسند سفید نمک شامل کر کے تمام اجزاء کو گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا لیں گے اس پیسٹ میں تین کپ پانی شامل کر دیں گے اور اس پانی کو چھان کر باؤل میں ڈال دیں گے پھر اس سے تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے نیکسٹ ہم تیس منٹ بعد آٹے کو برطن سے نکال کر ورکنگ ٹیبل پر ایک مرتبہ دوبارہ ہلکے ہاتھ سے گوند لیں گے اور اس آٹے سے باریک روٹیاں بنا لیں گے روٹی باریک بیلنے کے بعد ہم کسی بھی ڈکن یا کپ کی مدد سے گول ٹکڑے نکال کر الگ کریں گے کوکنگ آئل کو اچھی طرح گرم کر لیا ہے آنچ کو درمیانہ کر کے ہم تیار کی ہوئی پوریاں یا گول گپے فرائی کرتے جائیں گے اور انہیں گولڈن براؤن ہونے کے بعد آئل سے نکال دیں گے اس طرح سے ہم تمام گول گپے تیار کریں گے فرائی کرنے کے دوران اس بات کا خیار رکھیں کہ پوری کو آئل میں ڈالنے کے فوراں بعد چلنی سے نہ دبائیں اگر آپ ایسا کریں گے تو پوری ٹھیک سے پھول نہیں سکے گی پوری خود بخود پھولتی ہوئی تیل کی سطح پر تیارنے لگے گی تب اسے اُلٹ پلٹ کر دونوں اطراف سے فرائی کر لیں موسیقی موسیقی کرسپی گول گپے بالکل تیار ہیں ان پر چارٹنو سالہ چھڑک دیں گے آئیے آپ کو گول گپے سرف کرنے کا طریقہ دکھاتے ہیں آپ اپنی مرضی سے بھی گول گپے سرف کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری گول گپوں کی ریسپی ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے ریسپی سے متعلق اگر کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اس طرح کی مزیدار ریسپیز کے لیے ایزیہ کک سے جڑے رہیے اللہ حافظ نم نم نمی موسیقی موسیقی